بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے محسس ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسس ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے اور پیڈویک کے طور پر کومیٹس باکس میں پھر رہ کا احزار ضرور کیجئے تو لیجئے آپ بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی چاہتے ہیں رادرین یقین نہیں ہے اپیسوڈ آپ کے لئے بہت زیادہ دلچسپ ثابت ہونے والا ہے لومبڑی کی طرح تیز شخص کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ تو آپ اپیسوڈ کے اندر ہی جان سکیں گے اخلاق حسین اور نشادہ پریدی اسپی زمیر اوڈو کبیر دادا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر تناوش کے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے لیکن اخلاق حسین نے اس سے پہلے ہی زمیر حسین کا پتہ کاٹ کر تناوش کیلئے جو جال بیچایا وہ انتہائی بہانک تھا اسے جانتے آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو گرنے لگیں گے اور اس ویڈیو کا اور اس ناول کا جو اختدام ہے وہ انتہائی خوبصورت الفاظ میں ہونے والا ہے جسے دیکھتے ہی آپ بھی حیران رہ جائیں گے چلتے ہیں کچھ اور کہ یہ بھی غیر ویڈیو کی جانب یار کیا مصیبت ہے ابھی سونے کے لیے لیٹا تھا نوشادہ فریدی کی جولاتی ہوئی آواز نے اخلاق حسین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی وہ اس کی جولات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا میں بس تمہاری کوٹی پر پہنچنے ہی والا ہوں ایسی بھی کیا مصیبت آن پڑی ہے یہ باتیں کال پر بتانے والی نہیں ہے حضرت ورنہ میں گھر بیٹھے تمہیں کال کر سکتا تھا اچھا میں منتظر ہوں نوشادہ فریدی رابطہ منقطع کر کے پہلوں میں لیٹی نغمہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا معذرت جانبن شاہ جی کسی ضروری کام کے سلسلے میں ملنے آ رہی ہیں اس لیے تم سو جاؤ سلیپنگ گون پہن کر وہ ڈرائنگ روم میں نکل آیا اس کے ملازم اخلاق حسین سے چی طرح واقف تھے اس لیے اس نے گیٹ پر اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی تھوڑی دیر بعد اخلاق حسین اس کے سامنے موجود تھا رسمی کالیمات کے آدائیگی کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا نیت بگانے کے لیے وہ پہلے سے ملازم کو کافی بنانے کا کہہ چکا تھا بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی ملازم نے انہیں کافی پیش کر دی تھی فرمائے شاہ سے کون سی بات تمہیں آرام نہیں کرنے دے رہی یار نوشاد اتنی موٹی شست بھی نہ رکھو تمہیں بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ حالات کون سا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں اچھا ہوا کیا ہے اخلاق حسین نے مو بناتے ہوئی جواب دیا کھوتے کا سر ہوا کیا وسیع الدین کا قتل تمہارے نزدیک کوئی بات نہیں ہے اور اس قتل کے بعد کبیر دادا کے لیے جو گڑا کھوتا جا چکا ہے اس سے تم لا علم ہو یہ ایسی انوکی اطلاع تو نہیں ہے جو مجھے بستر سے اٹھا کر بتائی جائے باقی خوشکست میں سے ہم اس سازش میں ہم برابر کے شریک تھے سارا منصوبہ کس کا تھا نوشاد نے کہا ایس پی کا اخلاق اخلاق حسین مانا خیز لہجے میں بولا تو تمہارا کیا خیال ہے یہ ایس پی کبیر دادا کے بعد اپنی سازشوں سے رکنے والا ہے میں سمجھا نہیں نوشاد کے لہجے میں حیرانی تھی اخلاق نے لہجے میں تنسمویا خان اگر گنگسٹر بھی یہ ہو تو پٹانی والے جرہ سیم اس میں موجود ہی رہتے ہیں گویا تم ایس پی سے خطرہ محسوس کر رہے ہو نوشاد نے دو جمعہ دو چار کیا کیا تمہیں نہیں ہو رہا بھول گئے ایس پی کے الفاظ کہ ہماری نگرانی بھی کراتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ ہم دونوں ہی کبیر دادا کی رکھیل پر بری طرح پرفتہ ہیں اس کے علاوہ بھی جانے ہمارے بارے کون کون سی معلومات اس نے اکٹی کر رکھی ہوں گی یہ بھی ممکن ہے کہ فسی الدین کے بعد ہم دونوں میں سے کسی ایک کی باری ہو بلکہ کبیر دادا کے ساتھ تمہاری دشمنی کا چرچہ ہے میں تو سلو کر چکا ہوں اور اس کے بعد اسے اپنے گھر تقریب میں بلا کر بھی آلہ ذرفی کا ثبوت دے چکا ہوں نوشاد الجی ہوئے لہجے میں بولا ایس پی ہمارا دوست ہے یار وہ صرف ہمارا استعمال کر رہا ہے ہم کبیر دادا کے خلاف ہیں اور اسے کبیر دادا سے سب سے زیادہ خطرہ ہے پس وہ ہمارے قریب ہو گیا اور یاد رکھنا اس کے فسی الدین سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے پھر کیا کیا اس کے ساتھ نوشاد شخص تسلیم کرتا ہوا بولا اچھا ٹھیک ہے تم مجھے ڈرانے میں کامیاب ہو چکے ہو اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے جن دو آدمی انہیں کبیر دادا کی رکھیل کو اغوا کیا تھا میں انہیں جانتا ہوں اخلاق حسین نے گویا انکشاف کیا تھا تو نوشاد افریدی نے سوالی کا نظریں اٹھائی تو یہ خان سہب کے ان دونوں کے بارے اگر پاشا کو معلوم ہو جائے تو اسے سازش کے بارے بھی معلوم ہو جائے گا اور یہ بھی کہ سازش کس کی ہے نوشاد نے نفی مصر ہلایا اس سے کبیر دادا کو اپنے خلاف بے گنائی کا ثبوت ہی ملے گا اور کچھ نہیں ہوگا اخلاق حسین انسا کبیر دادا بچے گا تو اپنے خلاف بے گنائی حاصل کرے گا نا یار میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا نوشاد علج گیا تھا اچھا اب بات سمجھنے کی کوشش کرنا ہم نے مل کر شمشیر دادا کو کراچی بلانا ہے اور جہاں آ کر اگر وہ کبیر دادا سے درینہ تعلقات کی بنا پر اسے قتل نہیں بھی کرتا تب بھی اس کی رکھیل کو معاف نہیں کرے گا خاص کر اسے دیکھنے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں کہ شمشیر دادا جیسے عورتوں کے شکاری سے یہ چوکری بچ جائے اب جہاں دو باتیں متوقع ہیں پہلی یہ کہ کبیر دادا اپنی رکھیل کو بچانے کے لیے شمشیر دادا کے قدموں میں گر جائے گا مگر میں جانتا ہوں اس طرح بھی اس نے ایک بار تنہائی میں اس کے ساتھ وقت ضرور گزارنا ہے اگر تو کبیر دادا جان بچانے کی خیش میں یہ بے غیرتی برداشت کر لیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی اور جوں ہی اس شمشیر دادا واپس جاتا ہے اگر کبیر دادا تک اس پی کی سازش کی ساری بات پنچائی جائے تو سوچو وہ اس پی کے ساتھ کیا کرے گا دوسرا اگر وہ غیرت کا مزہرہ کرتا ہے اور اپنی چھمک چلو کے لیے شمشیر دادا سے ٹکرا جاتا ہے تب اس کی موت یقینی ہے اور شمشیر دادا کے جانے کے بعد ہم پاشا تک اس سازش کی کہانی پنچائیں گے وہ کبیر دادا کا بدلہ لے گا دونوں صورتوں میں اس پی تو گیا کام سے تو اس بارے کل بھی بات ہو سکتی تھی اتنا وقت نہیں ہے جگر اس پی نہیت کائی شخص ہے سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو ختم کرا دے تمہیں دونوں کو منظر عام سے اٹھانا ہوگا چند دن انہیں اپنے پاس قید رکھ لو نشاد نے کہا ہو سکتا ہے اس پی نے اب تک انہیں ختم کرا دیا ہوگا اخلاق نے نفی میں سر ہلایا نہیں فی الحال زندہ گئے البتہ کل کا معلوم نہیں ہے ان کے بارے تمہیں کیسے معلوم ہوا نشاد نے احرانی زہر کی تمہارا کیا خیال گئے میں اس پی کے سامنے بولا بنا بیٹا رہا تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے خان سیم میں گینگ کا سربرا ہونے کے ساتھ ایمن اے بھی ہوں اور تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ اس پی نے فسیع الدین کو صرف کبیر دادا کو بنسانے کے لیے نہیں مروایا اس کے پسے پڑتا تیمور علی کو فاسی گینگ کا بڑا بنانے کی خیش بھی شامل ہے تیمور علی اس کے ساری کا روائی میں اس کے ساتھ شامل رہا ہے بولے بادشاہ اس نے ایک تیر سے کہیں شکار کیے ہیں کیا نشاد گم و حیرانی سے ایک کھلا رہ گیا تھا مگر وہ تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ تیمور علی کو سمالیں اور جگڑا وغیرہ نہ ہونے تھیں اسی طرح تو ہمیں اس پر یقین آنا تھا کہ تیمور علی اس کام میں ملوث نہیں ہے مگر تیمور علی کی بابت ہمیں لا علم رکھنے میں کیا حکمت ہے اخلاق نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تیمور علی کو زیر بار کر کے اس نے فاسی گروپ پر بھی قبضہ جمع لیا ہے بے زیر تیمور علی سربراہ ہوگا مگر اصل میں اب فاسی گروپ بھی اس پی کے قبضے میں ہے اصل میں اس پی خود ہی بڑا بننے کے چکروں میں ہے کبیر دادا چوکے اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا ہے تب ہی وہ کبیر دادا پر الزام لگا کر اسے رستے سے اٹانے کا خواہ ہے اور باقیوں کے دماغ میں بھی وہ یہی گسیڑتا رہتا ہے کہ کبیر دادا ایسا چاہتا ہے کبیر دادا کانٹا نکال کر وہ باقیوں کی جانب متوجہ ہوگا جب تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے تو باقیوں کے سامنے یہ بات کیوں نہیں رکھتے نشات پوچھے بینا نہیں رہ پایا تھا وہ مانا خیز مسکرات سے بولا کیوں کہ فیلحال میں بھی کبیر دادا کے خاتمے کے اچھکروں میں ہوں کبیر دادا کی موت کے بعد اس پی کو بتاؤں گا کہ شاہ جی کیا چیز ہے اگر کبیر دادا بچ گیا پھر اسے محبت کا روگ لگ چکا ہے وہ جان دے دے گا اپنی چمک چلو سے الائدہ نہیں ہوگا وہ لڑکی بوری طرح اس کے آساب پر سوار ہو چکی ہے اچھا میرے لئے یہ کیا حکم ہے نوشاد نے گویا بات ختم ہونے کا اعلان کیا تمہیں کون حکم دے سکتا ہے خان سے ایک تمہی تو قابل اعتبار دوست ہو جانتا ہوں شاہ جی نوشاد نے اس بات میں سر ہلایا ایک کا نام نعیم اور دوسرے کا شاکر ہے اصل پرزہ نعیم ہے اور یہ نعیم تعمور علی کا خاص آدمی ہے دوسرا بس ایک سڑک شاب ہے جس سے نعیم کبھی کبار کام لیتا رہتا ہے کہاں ملیں گے نوشاد نے اگلا سوال پوچھا ان دونوں کے پتے نوشاد کو بتا کر اخلاق اسے انکھڑا ہو گیا ان دونوں کا ابھی بندو بس کرو اور کسی ایسی جگہ پر انہیں قید کرنا جہاں اس بی کو شک نہ گزرے باقی اس بی سے بنا کر رکھنی ہے اسے اپنا لیڈر اور بڑا وغیرہ کہہ کر خوش کرتے رہو کیونکہ اسے ذرا بھی شک ہو گیا کہ ہم اس کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو چکن نہ ہو جائے گا اور ابھی کی ملاقات کی خبر بھی کل کب شک کے دوران اس کے سامنے رکھ دینا ہے واقع یہ اختیار کرنا کہ میں تمہیں رات کو جگہ کر اس بات پر زور دے رہا تھا کہ جل از جل شمشیر دادہ سے بات کرو نے کا مشورہ دے کر اس کام کو صبح تک اور اس پی زمیر سے مشورے تک مؤخر کر دیا ٹھیک ہے نشاد نے اس بات میں سریلا دیا اور ہاں الویدائی مسافہ کرتے ہوئے اخلاق کو خیال آیا جہاں ان دونوں کو قید رکھتے ہوئے وہاں کا رخ نہ کرنا کیونکہ اس پی بقاعدگی سے ہماری نگرانی کرواتا ہے اس بات کا اطراف اس نے جان بوجھ کر یا بولے پن سے گیا تھا اب اتنا بچہ بھی نہیں ہوں نشاد نے مو بنایا اور اخلاق حسین انستہ ہوا رخصت ہو گیا اٹھے نا کبیر دادا کو اپنے گالوں پر تناوش کے تھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا وہ نماز پڑھ کر بستر پر لوٹی تھی تھوڑی دیر تو سونے دونا وہ آنکھیں بند کی ہوئے نین سے بوجل آواز میں بولا تناوش اتمنان پرے لہجے میں بولی اس صبح دو گھنٹے کی گب شب کرنے کے اعوادے کی تکمیل کا وقت آ پہنچا ہے سرتاج گڑیا آٹھ بجے اٹھ کر دس بجے تک باتیں کر لیں گے نا کبیر دادا اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھا تناوش کی ملائم انگلیاں اس کے بالوں میں گسی اس کے ساتھ ہی وہ گنگنائی اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو آٹھ بجے جگہ دوں گی تمہیں نید نہیں آ رہی کبیر دادا نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کے روشن چیرے پر نگاہ دھڑائی سو گئی تو شاید دیر سے آنکھ کھولے پھر آپ کو جانے کی جلدی ہوگی اور آپ اتمنان سے گپے نہیں ہنک سکیں گے کیونکہ اب آپ نے سارے کام دن ہی دن میں نمٹانے کا وعدہ کیا ہوا ہے تم اتنا گیرائی میں سوچتی رہتی ہو سونے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کبھی دادا نے اسے قریب کھینچا وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی خود بخود ہی ایسی سوچیں آتی ہیں نا نہ جانے کیسے کیسے الٹے سیدھے خیال دماغ میں پلتے رہتے ہیں اپنی بے بزعاتی اور کم طریقہ احساس کسی پل چین نہیں لینے دیتا آپ سے بچھڑنے دور ہونے اور دکارے جانے کا خوف ہر وقت دل میں دڑکتا رہتا ہے پاگل ہو تم کبھی دادا نے اس کے سر پر لپٹا ہوا دوپٹا اتارتے ہوئے اس کے ریشمی بالوں کو بکھیرا تم نہیں جانتی تو میرے لئے کیا ہو وہ شہر کہتا ہے نا تیرے خیال سے دامن بچا کے دیکھا ہے دل و نظر کو بہت ازما کے دیکھا ہے نشات جانگی ایک قسم تو نہیں تو کچھ بھی نہیں بہت دنوں تجھے ہم نے بلا کے دیکھا ہے حقیقت یہی ہے کہ تم اس وقت میرے دل پر قابض ہو چکی تھی جب پہلی بار تم پر نظر پڑی اور اس کے بعد دل و دماغ کا جگڑا شروع رہا جہاں تک اس میں روایت دل جیت گیا اور دماغ کو مانتے ہی بنی کہ میری زندگی کے لئے میری گڑیا میری جندہ میری تناوش اتنا جیل جیسی آنکھوں میں گوتا لگایا جانتے ہیں آپ کی آمد سے پہلے میں جسٹس سے مدد مانگنے جاری تھی اور پھر آپ وہاں آئے میری دنیا ہی بدل گئی زندگی میں اتنا اچھا کبھی کوئی نہیں لگا جتنے آپ لگ رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون دونے کی حسرت دل میں لیے آگے بڑھ گئی لیکن شاید اللہ پاک نے میرے دل میں اٹھنے والی خیش کو دعا سمجھتے ہوئے قبول فرما لیا ایک دم آپ کی کار میری نظروں کے سامنے سے گزر کر کوٹی میں داخل ہوئی اور میں بھی عمت و جورت کا مزہرہ پڑھ بڑھ بڑھ بیچارہ آخر وقت تک مجھ پر شک کرتا رہا اور جب میں یہ کہہ کر چل پڑی کہ ٹھیک ہے آپ جانے اور آپ کا دادا تب اس نے ججکتے ہوئے دروازے پر دستک دی تھی اور اس کی دستک سے میری قسمت کا دروازہ تو کھل گیا لیکن اس بیچارے کو مر بڑھ گئی تھی وہ فیرنس نے لگی کبیر دادا محویت سے اسے دیکھ رہے ہیں یہ کبیر دادا کی آنکھوں سے پھوٹتی ہوئی چاہت ہی تو تھی اس نے تناوش کو شرمانے پر مجبور کر دیا تھا سچ کہو تم ہو اتنی پیاری یا مجھے لگ رہی کے لئے چلو گی اس کے چیرے پر بے پناہ خوشی ابری دیر سارا میک اپ کا سامان لوں گی چوڑیاں کنگن اور میدی بھی غرارہ لہنگا اور ساری بھی خریدوں گی دو انگوٹیاں ایک لاکٹ جس میں آپ کی تصویر ڈال کر گلے میں لٹکاؤں گی ایک پرس شولڈر بیک سینڈل جوتے اور باقی جانے سے پہلے لسٹ بنا لوں گی کبیر دادا نے دل میں اٹھنے والی درد کی لہر کو بڑی مشکل سے سہا تھا اس کی معصوم خیشات سن کر وہ خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنے غریب کرانے کی ہے کبیر دادا نے کبھی اس کی خیشات کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اسے دورانے تقریب اخلاق حسین کی بیٹی فرحانہ اور شعاب قصوری کی بیٹی رخصانہ کی باتیں یاد آگئی تھی اس کے سامنے انہوں نے تناوش کے لباس اور موبائل فون وغیرہ کا خوب مزاک اڑھایا تھا مگر اس کبیر دادا کی خاموشی کو کیا سمجھ رہی تھی اور اتنی توڑی سی چیزیں لینی ہیں تب تو میں ساتھ نہیں جاؤں گا کچھ اور چیزیں بھی اس لسٹ میں ڈالو نہ آپ میرا مزاک اڑا رہے ہیں اس نے مو بس ہو رہا بلکل بھی نہیں اس نے تناوش کی ناک کی دگی سے بولا ٹھیک ہے ناک نہیں مرود نے دینی تو شاپنگ پر نہیں جاتا چلی جانا عظیم کو ساتھ لے کر اچھا اہستہ اہستہ مرود لو اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئے وہ فورا راضی ہو گئی تھی کبیر دادا نے زوردار کہکہ بلند کیا اور وہ جمپ کر نیچے دیکھنے لگی اسی گب شپ کے دوران کبیر دادا کی نکاح گڑی پر پڑی جس کی سوہیاں دس بجے سے آگے بڑھ چکی تھی تناوش کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اچھا دس بج گئے ہیں چلو ناشتہ تیار کرو کبیر دادا پہننے کا لباس ہینگر میں لٹکا کر وہ برچی خانے کی طرف بڑھ گیا رات خالہ اسے برچی خانے میں مصروف نظر آئی اسے تناوش کی واپسی کا معلوم نہیں تھا تناوش کو دیکھتے ہی اس کے چیرے پر مسررت بری مسکراہت ابری اور اس نے باگ کر اسے پر شفقت آغوش میں سمیٹ لیا میری پیاری بیٹی کس وقت آئی ہے خالہ جان میں رات کو لوٹی ہوں میرا خیال ہے پاشا صاحب کی بٹائی کرنے کے بعد صاحب جی آپ کو لینے چلے گئے تھے کیا اس نے ایرانی سے بوچا انہوں نے بھئیہ کی بٹائی کی ہے مار تناوش دکھی ہو گئی تھی رات خالہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا صاحب جی آپ کی وجہ سے غصہ تھے جانتی ہوں خالہ جان تناوش کے ہونٹوں پر خفیب ساتھ بس سب ابرا جب آپ جہاں سے چلی گئی تھی صاحب جی تو بلکل ہی بستر کے ہو گئے تھے لگی ہیں تناوش شرما کر ناشتہ بنانے لگی جب کہ رات خالہ انستی ہوئے اسے قبیر دادا کی حالت کے بارے بتانے لگی تناوش سرشاری کی قیفیت میں رات خالہ کی باتیں سننے لگی دل ہی دل میں وہ کہہ رہی تھی خالہ جان اگر مجھے بتا ہوتا میرے قبیر پر کیا گزر رہی ہے تو اڑ کر جہاں نہ پہنچ جاتی ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے آپ دیکھیں گے کہ رات خالہ قبیر دالہ کے بارے میں تناوش کے سامنے کیا کیا انکشاب کرتی ہے اور پاشا کے بارے میں کیا کچھ بتاتی ہے اس کے بعد تناوش پاشا کو بیٹائی کے بارے میں کبیر دادہ سے کیسا جگڑا کرے کیا کرے گی اور پاشا کو ہمیشہ کے لئے کبیر دادہ نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا آیا تناوش سفارش کرے گی یا تناوش کو خود بھی پاشا کے کرتو تو پر غصہ آئے گا کیا ہوگا پاشا کے ازاز یہ تو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھیں گے ایو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناویل بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کیجئے ویڈی کو لائک اور شیئر کیجئے کومنٹس باکس پر ریک ازاز ضرور کیجئے جزا کم اللہ خیر آپ امی ازاز دین ایکس اپیسوڈ اللہ حافظ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری